آن کی ویڈیو میں جو جیسمی کوائن کی بڑی ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ جیسمی کوائن ٹرنڈنگ کوائن ہے اور لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا فیوچر ہے کیا اس کی پرائس اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی اگر جائے گی تو کیا اس کا بائنگ سگنل ہے کیا اس کا سیلنگ سگنل ہے کس پوائنٹ پہ اس کو سیل کریں اس ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف ایک چیز ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کوائن ہے آپ لاؤس کے اندر ہیں اپنا کوائن اور کومنٹ کے اندر اپنا کوسٹن ہمیں بتائیں اور ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اب اس وقت آپ لاؤس سے کیسے نکل سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے اور ڈیلی بیسل پر اچھا ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکائب کر لیں اور ہمارے آنے والے ہر سگنل کو فالو کریں جو اس چینل کے اوپر دی جاتے ہیں تو ایک آپ اچھا ریوینیو جنریٹ کر لیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسمن کوائن کی تو ہم نے یہاں پہ اس کی ٹیکنیکل آنالائسز اور ٹریسنگ آر لیڈی کر لی ہے اس ویڈیو کے اندر ٹریسنگ اور ٹیکنیکل آنالائسز تو نہیں کریں گے آپ لوگوں کو صرف سگنل بتا دیں گے کیونکہ ویڈیو بہت ایتا لینگ تھی ہو جائے کی لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ڈیلی ویڈیو سے یہ الگ ویڈیو ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا انڈیکیٹر کا بھی یوز کریں گے اور تھوڑا سی چیزیں اور ہی بتائیں گے جو اس کے نیوز کے حوالے سے ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو مارکٹ اس وقت دیکھیں گے تو ون ڈے مارکٹ کے اندر اول آر مارکٹ ڈمپ کر گئی ہے اگر ہم اول آر مارکٹ دیکھیں تو یہاں سے مسلسل آپ دیکھو گے تو مارکٹ مسلسل ڈون کا شکار ہے لیکن یہاں سے مارکٹ آپ دیکھو تو تھوڑا سا اوپر جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہاں سے مارکٹ اوپر جانا سٹارٹ ہونا ہمارے لئے پازیٹیف سائن کی نشانی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو جس جہاں پہ مارکٹ اس وقت پہنچ چکی ہے وہاں پہ ایک بہت سٹرانگ سپورٹ بھی موجود ہے جو اس مارکٹ کو نہ صرف اوپر لے کے جا سکتی ہے بلکہ ایک بڑا پمپ بھی دے سکتی ہے اس مارکٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مارکٹ بٹ کوئن کے ساتھ چلتی ہے یعنی کہ جیسے ہی بٹ کوئن کے ساتھ چلتا ہے جیسے ہی بٹ کوئن کے مارکٹ اوپر جاتی ہے تو ایک دم یہ پمپ آسدتا ہے کیونکہ یہ مارکٹ اس پوائنٹ پہ رکی ہوئی ہے جس جہاں پہ ایک بہت بڑا سپورٹ موجود ہے تو جیسے ہی بٹ کوئن کے مارکٹ اوپر جاتی ہے تو اس سپورٹ کی وجہ سے اس کو ایک دم پمپ آئے گا اور یہاں پہ اگر ہم انڈیکیٹر کا یوز کریں تو انڈیکیٹر میں اگر انڈیکیٹر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں صرف شارٹ ٹرم کے لیے ہے شارٹ ٹرم کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹریننگ سیکنل پہ جائیے جو ہمارے پاس بلیو لائن ہے جب یہ یرو لائن کو کراس کر کے ڈون کی طرف آتی ہے تو مارکٹ ہمیشہ ڈمپ کرتی ہے جیسے ہی یہ ہمارے پاس بلیو لائن یرو لائن کو کراس کر کے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو مارکٹ ہمیشہ پمپ کرتی ہے ہمیں اس وقت یہ مارکٹ ہمیں اوپر کے طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہے یہ لائن ہمیں اوپر کی طرف یہ بتا رہی ہیں کہ مارکٹ اس وقت نظر آ رہی ہے ہم اس انڈیکیٹر کو بھی چھوٹ دیتے ہیں ہم انہیں یہ لائن ڈرا کی ہے ہمارے پاس جو ایرو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ یہاں سے اب یوں اس کی طرف موگ کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی طرف ہم نے صرف اس چیز پر نہیں رہنا ہم نے ساری چیزوں پر دیکھنا ہے اوورال مارکٹ اگر ہم اس کی دیکھیں تو تھری پائنٹ ایٹی ایٹ پرسن اس کا لاس ٹونٹی فور آور کے اندر اس کا آہ جو ہے نا انگریز ہوئی ہے لیکن اس ساری سیچویشن میں اس کے اندر آپ شارٹرم میں کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے کوئی خاص سگنل نہیں ہے نا کوئی خاص آرننگ ہوگی کیونکہ مارکٹ کچھ دنوں سے یہی پہ ہی موگ کر رہی ہے لیکن اگر ہم لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کریں تو یہ ایک بہت بیسٹ پوائنٹ ہے جس پہ اگر آپ بائی کرو تو ایک سپورٹ ہونے کے وجہ سے جیسے ہی بیٹکوائن کے مارکٹ اوپر جاتی ہے تو ایک دم پمپ آ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جس میں کوئن کے بارے سے کہ جس جہاں پہ اس وقت مارکٹ کھڑے ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک سٹرانگ سپورٹ موجود ہے تو اس سپورٹ کے ہوئے اگر آپ اس کو بائی کر لیتے ہو تو آپ لانگ ٹرم کے لیے اس کو ہولڈ کرتے ہو تو یہ ایک آپ کو اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے تو اس کے لیے اس مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے